یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دو تہائی جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے اور اٹھا کر ان کی بفاداریاں تبدیل کر کے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا پچیس اکتوبر سے پہلے پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ تین لوگ کھڑے رہے باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک بکیل کے درمیان وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی آج کی غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ غیر محصر ہوگی یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہے یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے اور یہ چونکہ انٹائی پیپل ہے انٹائی ڈیموکرسی ہے انٹائی کانسٹیوشن ہے انٹائی ملک ہے کنٹری ہے اس لیے ہم اس سے علیدہ ہو گئے ہیں یہ جو صدارتی اپینین تھی سکسٹی تری اے کے بارہ میں جس کی آج نظر سانی سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست دوبارہ سماعت کے لیے لگی کل چیپ جسٹس آف پاکستان اور عدالتی پانچ رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹینی جینرل کو کہ بیریسٹر علی زفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہڑیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے چونکہ یہ ان کی طرف سے استعدا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے ہم اس میں ریسپانڈنٹس ہیں مدعالے ہیں عمران خان صاحب اس پیٹیشن میں اور یہ پیٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاہ کو سباک میں ہوئی تھی اس میں سکسٹی تری اے کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور یہ زید المیاد بھی ہے یہ درخواست بھی میاد سے متجاوز جو ہے میاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاہ کو سباک میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دی ہیں انٹریز بند کر دی گئی ہیں نوائنڈ آرڈر سیٹویشن کریئٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے بنیادی حقوق کے متسادم ہیں سکسٹی تری اے کا کوئی ذکر کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پیٹیشن میں نہ تھا جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بینا بغیر ایگزیکٹیو سپریم کورٹ کی باڈی کے نہ جینرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی پرمیشن دی نہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے نظرہ سانی کی جائے اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ باہر ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹ فارم کے اس وقت سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور سکسٹی تری اے کو لے آئے آج جب علی زفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمن امران خان صاحب کے ساتھ صاحب کا وزیراعظم کے ساتھ امران خان سے اڈیالہ جیل میں کرائی گئی لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل ایک موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ تین لوگ کھڑے رہے باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملہوز نہیں رکھی گئی ہے باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے استدا کی ہے کہ مجھے مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنے سنا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر سانی میں سنا تھا اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا کئی دنوں پر سنا گیا تھا لیکن آج عمران خان کی جانب سے جب علی زفر صاحب نے بیریسٹر علی زفر نے یہ استدا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسترد کر دی گئی وہ استدا وہ منظور نہیں کی گئی پھر انہوں نے کہا علی زفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کاربائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضاء میں ایک پورا کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو پچیس فروری پچیس سوری پچیس ستمبر آگیا اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلا فیصلہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملہوز مترشے ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے احتراز کریں لیکن جاج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں باہر کہ وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے تو پھر علی زفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جاج صاحبان سن رہے ہیں ہمیں انہی پر جو ہے احتراز ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ تو اس میں آثر جاج موجود ہیں اس بینچ میں اور وہ جاج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اپینین نیگٹیو دی تھی بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے اور ایڈ ہاک جاج صاحب بھی موجود ہیں اس میں سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کاربائی کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس عذیت اور کرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لانت سے چھٹکارہ دلایا گیا تھا یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دو تہائی جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے اور اٹھا کر ان کی بفاداریاں تبدیل کر کے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا پچیس اکتوبر سے پہلے سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کاربائیوں کا خان صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم جس لانت سے جس ہاؤس ٹریڈنگ سے جس سے قوم کو عذیت اور کرب سے نجات ملی ہے یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادف کابش ہو رہی ہے اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ان لیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو کر ان کے ساتھ ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے لہٰذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو ایمائیکس بناتے ہیں ایمائیکس یعنی آپ ایز ای فرینڈ آف دی کورٹ ایز عدالتی معاون کی حصیت سے عدالتی معاون کی حصیت سے آپ جو ہے پھر ہماری معاونت کریں ایز این آفیسر آف دی کورٹ آفیسر آف دی کورٹ کی حصیت سے انہوں نے بطور چونکہ وہ سینئر وکیل ہے اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بارک حساب کا صدر بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر بھی ہے ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف پر اپنی جگہ پر لیکن انہوں نے اپنے تائیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں اس لئے انہوں نے باہر ایمائیکس کیورائی کے طور پر عدالت کے معاون کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معابنت کیجئے گا اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے اور فاروق نائق صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارہ کیا گیا لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی حیثیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ہمارا محقب یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے جو سپریم کورٹ نے استدار نامنظور کی پھر ہمارا یہی تھا کہ بینچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹوٹ کیا جائے اور پریکٹس ان پروسیجر ایک کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹوٹ نہیں ہے پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جیج جینی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے ان کی موجود کی کہ بغیر یہ پٹیشن شنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام حوام سپیکیولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے زید المیاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ سکسٹی تھری اے کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے سو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ غیر محصر ہوگی یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہے یہ قوم کی امیدوں اور منگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے اور یہ چونکہ انٹائی پیپل ہے انٹائی ڈیموکرسی ہے انٹائی کونسٹیوشن ہے انٹائی ملک ہے کنٹری ہے اس لیے ہم اس سے علیدہ ہو گئے ہیں